اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے جنہ شاہد اور آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے جوائنس کی بیسکلی جوائنس کا کام ہوتا ہے ڈیٹا کو کمبائن کرنا ہمارے پاس اگر دو یا دو سے زیادہ ٹیبل ہو تو ہم ان کو کمبائن کر لیتے ہیں اور یہ چیز کہلاتی ہے جوائن یعنی کہ ڈیفرنٹ ٹیبلز کے اندر سے ڈیفرنٹ فیلڈز کو کمبائن کر کے ایک نیا ریزلٹ جنریٹ کرنا ہمارے پاس یہاں پہ دو ٹیبلز ہیں کسٹمر کا ایک آرڈر کا کسٹمر کی ٹیبل میں ہمارے پاس زیرو آئی دی پہ اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ڈیٹا انزرٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈیٹا انزرٹ کریں گے میں کہوں گا انزرٹ انٹو کسٹمر کسٹمر کے اندر میں نے کیا کہا ہے ایڈ کرنا ہم نے کہنا ہے آئی ڈی اس کا نیم ایج ایڈریس اور سیالری ایڈ کرنی ہے ویلیوز اس کی تو سب سے پہلے آئی ڈی ہے زیرو نیم ہے یہ ایج ہے ٹوینٹی ٹری ایڈریس ہے ملاہور اور سالری ہے ٹوینٹی ٹھیک کومہ یہ ہمارا پاس ایک ریکٹ بن گیا اب اس طرح ہم اتنے ریکٹ بنا لیتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹھیک اور یہ ہمارے پاس راکٹ بن گئی اب یہ data insert ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آیا کسٹمر میں اب ہم بناتے ہیں آرڈر کا آرڈر میں ہمارے پاس کے پروڈکٹ آئی ڈی پروڈکٹ نیم کسٹمر آئی ڈی اور اماؤنٹ تو یہاں پہ اب ہم data insert کرتے ہیں insert into آرڈر آرڈر میں کیا ڈالا ہے پروڈکٹ آئی ڈی پروڈکٹ نیم کسٹمر آئی ڈی اماؤنٹ ویلیوز میں ہمارے پاس آ جائیں گے پروڈکٹ آئی ڈی ہے سب سے پہلے آہ آہ در آہ موان 10 پروڈکٹ کا نیم ہے ایپل اور کسٹمر آئی ڈی ہے 1 amount 100 کم اب ایک customer multiple product purchase کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مرپس آگیا مرپس آگیا اور یہاں پہ orange تو یہ ایک ہی customer نے purchase کی ہے جبکہ ان کی ڈی different ہیں اب اسی طرح میں اس کو replicate کر لیتا ہوں اور different اور different customers کے ساتھ اس کو combine کر دے دیں جس میں customer 2 وہاں پہ اس کی price چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ تین پروڈکٹس ہیں اور دو ہمارے پاس customers ہیں جنہوں نے اس کو purchase کیا اور six records ہیں اس میں ہمارے پاس پروڈکٹ آئی ڈی نیم کرسٹرم آئی ڈی اماؤنٹ اس کے بعد اس کو execute کر لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایرر آ رہا ہے اوکے duplicate کی تو پروڈکٹ کی ہمارے پاس کیونکہ primary ہے تو وہ اس کو consider نہیں کہہ رہا تو یہاں پہ ہمیں ایک unique کی دینے پڑے گی 13 14 14 اور 15 اوکے تو اب ہم نے اس کو execute کر لیا اب دونوں میں ہمارے پاس کچھ records موجود ہیں تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک specific record provide کیا جائے ہماری requirement یہ ہے کہ ہمیں دونوں table سے ایک specific record چاہیے جیسے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں orders نے ہمارے پاس یہاں پہ customer id 1 اور 2 2 available ہے اور یہاں پہ customer 1 اور 2 یہ دو records ہے ٹھیک تو میں یہاں پہ query کروں گا میں کہتا ہوں کہ مجھے id چاہیے ایک اس person کی سب سے پہلے میں یہاں پہ آتا ہوں کیونکہ میں اس ٹائم ایک table کے اندر رہے کے query کر رہا تھا اب میں database کے اندر ہوں میں گوں گا select id اس کے علاوہ مجھے اس کا name چاہیے age اور amount جو اس نے spend کیا ہے کہاں سے from customers اور order سے ان دو table سے مجھے چاہیے جہاں پہ customers ڈاٹ ڈی is equal ہو orders ڈاٹ ڈی ڈی یعنی کہ customer کی ڈی 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 right join etc تو محمد کتابیٹیو ٹوٹوری راپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگا اور آپ کا کوئی بھی قیسٹن ہے رہگارڈنگ دس تو ہمارے سے بھو سکتے and don't forget to subscribe my youtube channel اللہ حافظ